نیب ترامیم کیس میں حکومتی اپیلوں پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مسائل حل کریں ملک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے بانی پی ٹی آئی نے حکومتی اپیلوں کی مخالفت کر دی کہا کہ ملک میں غیر علانیہ مارشل لو لگا ہے توشہ خانہ توفے کی قیمت کم لگانے کے الزام پر مجھے چودہ سال قید سنائی گئی ہماری حکومت میں بھی نیب ہمارے مات تحت نہیں تھا چاہتا ہوں چیئرمن نیب کی تیوناتی سپریم کورٹ کرے چیف جسٹس سے شکوا کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ نے لکھا میں نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی مجھے غیر ذمہ دار کہنے پر دکھ ہوا چیف جسٹس نے جواب دیا ججز اپنے فیصلے کی وضاحت نہیں کرتے آپ نظر ثانی اپیل دائر کر سکتے ہیں جسٹس حسن ازر نے اس تفسار کیا آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر نیب بل کی مخالفت کیوں نہیں کی بانی پی ٹی آئی نے جواب میں سادش سے اپنی حکومت گرانے کا بیان دے دیا کیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ایک طرف آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ایمنسٹی بھی دیتے ہیں کیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی کو سائیفر کیس پر گفتگو کرنے سے روک دیا جسٹس اتر من اللہ نے بھی بانی پی ٹی آئی کو چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی تیوناتی کا معاملہ یاد کرا دیا ریکو ڈیک میں دس ارب ڈالر کی جھوٹی ریکاوری دکھانے پر چیف جسٹس کا پروسیکیوٹر پر برہمی کا اظہار آئندہ عدالت میں پیش ہونے سے روک دیا کان صاحب کیا آپ کو نیپ پر اعتبار ہے جو میرے سات پانچ روز میں ہوا اس کے بعد کیا اعتبار ہوگا نیپ ترامیم کیس میں جسٹس اتر من اللہ اور بانی پی ٹی آئی میں مقالمہ جسٹس اتر من اللہ نے کہا بدقسمتی سے آپ جیل میں ہیں آپ سے لوگوں کی امیدیں ہیں کیونکہ آپ ایک بڑی جماعت کے سروراہ ہیں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے اور میری آخری امید سپریم کورٹ ہی ہے جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے بانی پی ٹی آئی کی باتیں مجھے خوف زبا کر رہی ہیں حالات خطرناک ہیں تو ساتھی سیاستدان کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ حل کریں بانی پی ٹی آئی کو جیل میں کونسی سہولیات میسر ہیں حکومت نے سپریم کورٹ کو سب کچھ بتا دیا ایل ای ڈی بیٹ کولر کتابیں سٹڈی ٹیبل کرسی اور ایکسرسائز مشین بانی پی ٹی آئی کے سیل میں موجود گیلوی میں چہل قدمی کی بھی اجازت تین کمروں کے علاوہ چھوٹے کچن کی بھی سہولت حکومت تصاویر عدالت میں جمع کرا دی بانی پی ٹی آئی کا وکلہ اور رہل خانہ تک رسائی نہ دینے کے بیان کو بھی مسترد کر دیا حکومت نے وکلہ اور بانی پی ٹی آئی کی ملاقات کی تصویر بھی شیئر کر دی ریپورچ میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی کا قید تنہائی میں ہونے کا مواقع غلط ہے دورانی قید بانی پی ٹی آئی سے ایک سو پانچ افراد ملاقاتیں کی عدالت مناسب سمجھے تو حقیقت جاننے کے لیے کمیشن مقرر کر دے بانی پی ٹی آئی پاکستان کا فائیو سٹار کہ دی ہے عام آدمی کے گھر اتنی سہولیات نہیں جتنی ان کو جیل میں میسر ہیں رہنما نون لیگ تلال چوہدری نے تنقیدی نشتر برسا دیے بولے کہ بانی پی ٹی آئی جھوٹا بیانیاں بنانے کے ماہر ہیں وفاق حکومت کی ریپورٹ نے جھوٹ بے نکاب کر دیا قید تنہائی نہیں قید ایاشی میں ہیں چوبیس گھنٹے باورچی اور دیسی گھی کے کھانوں سے لطفندوز ہوتے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا پہلا امدیحان پاکستان کا ٹاپ آرڈر ناکام امریکہ کے خلاف پاکستان کے تین کھلاڑی پویلین لوڈکا ہے نو رنگ پر پاکستان کی پہلے وکٹ کرے چودہ رنگ پر دوسرا کھلاڑی آؤٹ ہوا محمد رزمان نو عثمان قان تین فخر زمان گیارہ رنگ پناہ کر آؤٹ ہوئے پاکستانی ٹیم چار پاس باولر کے ساتھ حدف کا دفاع کرے گی چینی باشندوں کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے بشام میں چینی شہریوں پر حملہ پاکستان دشمن اناثر نے کیا وزیراعظم کا بیجنگ میں پاک چائنا فرینڈشپ اینڈ بزنس ریسپشن سے خطاب کہا کہ پاک چین دوستی بے مثال ہے چین کے تاجرباز سے پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے وزیراعظم سے بیجنگ میں چیئرمین چائنا ناظرن انڈسٹری کارپریشن چیئرمین چائنا ایمپورٹ ایکسپورٹ بینک اور چائنا انٹرنیشنل دیولپمنٹ کوپریشن ایجنسی کے چیئرمین کی ملاقات مشترکہ ترقی، سٹریڈیجک اعتماد اور عملی تعافن کے فروغ پر تبادلے خیال کیا گیا وزیراعظم نے چین کی سیلیکون ویلی کے زونگ گوانگ کون سائنس پاک کا دورہ بھی کیا چینی حکام کی وزیراعظم کو ٹیک سٹارٹ اپ کلچر، جدید محول اور تحقیق پر بریفنگ مریم نواز کی حکومت کے سا دن کیسے تھے؟ پنجاب حکومت نے کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی پنجاب حکومت کے پہلے سا دنوں میں مہنگائی کی شرح میں اٹھائیس سے گیارہ پیسٹ کی نمائیہ کمی ہوئی بیس کلو آٹے کے تھیلے کی خیمت میں تیرہ سو روپے کی کمی ہوئی سوجی کے پچاس کلو تھیلے میں سترہ سو روپے کم ہوئے بیکری آٹنز اور چکن، روٹی کے خیمت بھی نمائیہ کم ہوئی محکمہ سوشل بیل فیر کے تحت حمد کارڈ کا آغاز ہوا آئی ایم ایف کا ریل سٹیٹ پر ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کے مطالبے پر کیپٹل گینز ٹیکس دس سے بڑھا کر بیس فیصد کرنے کی تجویز زیر غور ہے جائدات کی فروغ پر کیپٹل گینز ٹیکس استثناء مدت ختم ہونے کا امکان وزیراعظم نے بینکوں سے کیش نکلوانے پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے نون فائلرز کے لیے پچاس ہزار روپے سے زائد رقم نکلوانے پر ٹیکس صفر آشاریا چھ فیصد سے صفر آشاریا نو فیصد کرنے کی تجویز دی تھی حکومت نے ایک بار پھر سے عوام پر بجلے گرا دی ایک ماہ کے لیے قیمت میں تین روپے تین تیس پیسے فی یونٹ کا اضافہ نیپرا نے ماہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں بجلی مہنگی کی اپریل کے ایپ سی اے قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا بجلی صارفین اضافی ادا گیا رما ماہ کے بلو میں کریں گے اضافے کا کہ امریکٹک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا اوبوزیشن کا گندم سکینڈل کی جوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ قومی اسمبلی میں کسان کے ساتھ ظلم نامنظور کے نعرے زمیدار پریشان ہے ہم مل کر کام کریں گے تو کسانوں کے لیے بہتری ہوگی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا اظہار خیال آپ جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بناتے عصد کیسر کا سوال بیپس پارٹی کے خرشید شاہ نے بھی گندم بہران کے ذمہ داروں کی نشاندہی کا مطالبہ کر دیا رات پونے تین بجے عظر مشوانی کے گھر پر ریٹ کیا گیا ان کے پروفیسر بھائی کو سی ٹی ٹی اور سادہ لباس پہ بلبوس اپنات میں گرفتار کیا راہنما پی ٹی آئی عمر ایوب کہتے ہیں آئین میں کوئی ہائیبرٹ سسٹم نہیں جمہوریت میں آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی شبلی پراز بولے سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کی ہر اول دستہ ہے حمودو رحمان کمیشن ریپورٹ پچاس سال بعد منجر عام پر آئی ریپورٹ سے آگہی پیدا ہوئی آگہی ہی قوموں کی ترقی کا باعث منتی ہے ملک میں گرینڈ ڈائیلوگ کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مسئلے کا حل نکالنا ہوگا فواد چوہدری کی فیصل آباد میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا کہ پی ٹی آئی کو اس وقت زیادہ پر جوش طریقے سے کام نہیں لینا چاہیے مولانا فضل رحمان کے مطالبات بھی پی ٹی آئی کے مطالبات جیسے ہیں کراچی میں قتل و غارت میں ملوث ملزموں کو سزائے موت دی جائے گورنر سن کا مطالبہ کامران ٹیسوری کی مقبول یوٹیوبر ساز صلیقی کی رہاش و آمد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کراچی کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ظلم کے نظام کو ٹھیک کریں گے دس سال میں نہیں دس روز میں انصاف چاہیے چیف چاسٹس سندھائی کوٹ خود کیسز کو دیکھیں بطور گورنر خود کیسز کو مونیٹر کروں گا کراچی میں سٹریٹ کرائم نہیں منظم دہشتگردی ہو رہی ہے شہر میں موبائل فون کی وارداتوں میں لوگ قتل ہو رہی ہیں شہر قائد کو لوٹنے والے اشرافیہ کو جرائم نظر کیوں نہیں آ رہے حافظ نئیم رحمان کا میڈیا سے گفتگو میں سوال کہا چار پانچ مہینے میں آٹھ سو سے سائد نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا گیا کراچی کے حالات کی ذمہ دار بھی بس پارٹی کی سولہ سالہ حکومت ہے قوم نے فارم سن تالس کی پیداوار حکومت کو مسترد کر دیا ہے کراچی میں امن و امان کی خراب صورتحال سابی گورنر سن ڈاکٹر اشرو تلیباد خان کا عمیر ماتس نامی حافظ نیم رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ دونوں رہنماؤں کا ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کراچی امن و امان اور سٹریٹ کرائم سمیت دیگر مسائل پر تباتلہ اکیال سن میں لوڈ شننگ اور اوور بلنگ کی شکایات پر بھی اظہاری تشویر ملک میں گرمی کی شدت پر قرار نواب شاہ میں درجہ حرارت اکیالون ڈگری رہا تربت چیالیس دادو لڑکانہ پنتالیس ڈیرہ خازی خان میں چوالیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا کراچی میں سمندری ہوائی چلنے لگی مہکمہ موسمیات کی پنجاگ خیبر پکھونکھا اور بلوچستان کی مختلف اصلاح میں آندھی اور بارشوں کی پیش گئی کالا رنگ دراز قط خوبصورت نین نقش وزن دو سو کلو یہ کوئی بیل نہیں بکرا ہے پتہگڑ کے رہاشی کے پیار سے پالے ہوئے بکرے کے ہر طرف چرچے یہ نے قربہ پر ملک پر میں مویشی مرنیوں کی رونکے بڑھ گئیں جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے پر خریدار پریشان موسیقی